بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری ان ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ہیر فرڈ گائے کے بارے میں مقتصر معلومات ہم جانیں گے اس کی پہچان کے بارے میں اس کی خوبیوں کے بارے میں اور یہ کون کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو اور کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور ویڈیو ہوشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو تو دوستوں یہ جو ہیرفرڈ نسل ہے یہ نسل گوشت پیدا کرنے والی نسلوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس نسل کو گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر اس نسل کا جو اصل تعلق ہے وہ انگلینڈ اور برطانیہ کے علاقوں سے ہے اور اس کے علاوہ اس نسل کو اور بھی پچاس سے ساٹھ ممالک میں اس وقت پالا جا رہا ہے اور ان کی فارمنگ کی جا رہی ہے خاص طور پر ترکی، ایران، برازیل اور بنگلہ دیش میں اس نسل کی فارمنگ بڑے شونک سے کی جا رہی ہے کیونکہ یہ نسل گوشت کی پیداوار کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے اور خوبصورتی کے لیاتے سے بھی کافی بہترین مانی جاتی ہے اور اس نسل کو سفید مو والی گائے بھی کہا جاتا ہے اور اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ کافی لمبے اور بڑے سائز کے موشی ہوتے ہیں اور ان موشیوں میں دو سے چار کلر پائے جاتے ہیں جسے کہ کالا، لال اور سفید رنگ جو ہوتا ہے ان کے موں اور ٹانگوں اور پیٹ اور چالر پر پایا جاتا ہے اور ان کے کان کا رنگ لال ہوتا ہے اس نسل میں بڑے بال پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اس نسل کا تعلق تھنڈے علاقوں سے ہے اور ان کے جو بڑے بال ہوتے ہیں وہ ان کو سردیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس نسل میں ان کی ٹانگیں بڑی اور پونچ چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ لیندھ میں بھی کافی بڑے سائز کے موشی ہوتے ہیں اور اس نسل میں سینگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اگر کسی میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کے نیچے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ہی پتلے سینگ ہوتے ہیں اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو نر میں اس کا وزن بارہ سو کلو گرام سے لے کر چودہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور جبکہ مادہ میں اس کا وزن آٹھ سو کلو گرام سے لے کر ساڑھے نو سو کلو گرام تک ہوتا ہے یہ موشی مسکلر ہوتے ہیں اور ان کا جسم کافی سخت جان ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ موشی ہر ماحول میں سردی اور گرمی میں کافی اشعہ سروائیو کر جاتے ہیں اور یہ موشی لمبی عمر تک چلنے والے موشیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں اور یہ موشی پندرہ سال سے زیادہ کی عمر میں بھی بچہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر اس کے دودھ کی بات کی جائے تو اس نسل میں دودھ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ نسل دودھ صرف اپنے بچوں کو پالنے کے لئے ہی پیدا کرتی ہے اس نسل میں ایک دن کا شے سے لے کر سات کلو تک دودھ ہوتا ہے اور اس کے دودھ میں چار اشعہ پانچ پرسنٹ فیٹ پایا جادا ہے کیونکہ یہ نسل صرف اور صرف گوشت کی پیداوار کے لئے پالی جاتی ہے اور اس نسل کی جو اصل خاص بات ہے کہ اس کی گروتھ کافی جلدی ہوتی ہے کیونکہ اس کی اگر اشعہ کیر کی جائے تو یہ ایک دن میں دو کلو سے لے کر ڈھائی کلو تک وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لئے اس نسل کو گوشت کی پیداوار کے لئے پالا جاتا ہے تو یہ تھی کچھ مختصر معلومات ہیفرڈ مویشیوں کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ اشعہ لگی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی تو ویڈیو اشعہ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو ویڈیو اشعہ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہا کریں ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ